اس کتاب میں صفحہ نمبر بیالیس میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے جو جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے ملاحظہ فرمائیے قال اللہ تعالیٰ ہمارے عقا ہمارے سید عزتی امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا جناب جبرائیل کو وقال عن جبرائیل عن اللہ تعالیٰ قال اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یا عباد کلکم ظالون اللہ من اہدیتو فاسألونی الہداء اہدکم اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کی میں نے ہدایت دیا تو ہدایت یہ اس فقرے کے ذہل میں ہے یا کا نعبد و یا کا نستعین کی تفجیر میں تم مجھ سے ہدایت مانگو میں آپ کو ہدایت کروں گا وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُهُ فَاسْأَلُونِي الْغِنَاءَ اَرْزُقُكُمْ تم سب فقیر ہو محتاج ہو سوائے اس کو جس کو میں بے نیاز کر دوں تم مجھ سے غنا مانگو مجھ سے بے نیازی مانگو تاکہ میں تجھے رزق دے دوں وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ غَفَرْتُو فَاسْأَلُونِي الْمَغْفِرَةَ اَغْفِرْ لَكُمْ فرمایا کہ تم سب گناہکار ہو سوائے اس کے جس کی میں مغفرت کروں تو تم مجھ سے طلب مغفرت کرو تاکہ میں تمہاری بخشش کروں وَمَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَةِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي یہ شخص کا یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالی صاحب قدرت ہے اللہ تعالی قادر على کل شئ ہے اور مجھ سے مغفرت طلب کرے اے اللہ تو میرے گناہوں کو ماف کر سکتا ہے بس تو ماف کر دے تو میں اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہوں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور مجھے کسی جس کا خوف نہیں ہے وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَوْحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اگر آپ سب لوگ آپ اولین و آخرین جمع ہو جائیں زندہ مردہ سب جمع ہو جائیں اجتمعوا على انقاء قلب عبد من عبادی لم يزیدوا فی ملک جناح بعوث اولین و آخرین جمع ہو جائیں ترخش جمع ہو جائیں زندہ مردہ سب جمع ہو جائیں تاکہ ایک بندے کو یہ مؤمن کر دیں تو اس کو مؤمن کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر مچر کے بال کے برابر مچر کے پر کے برابر بھی کوئی مجھے میری عزت میں میری بادشاہت میں میری عظمت میں اضافہ نہیں کریں گے اور اگر آپ سب لوگ جمع ہو جاؤ اول و آخر زندہ و مردہ رتب و یابستر و خوش تاکہ ایک بندے کی قلب کو ایک بندے کی دل کو تم فلید کر دو تو اس سے میری بادشاہت میں میری عزت میں میری طاقت میں میری عظمت میں میری جلال و کبریاء میں مچر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی مقصان نہیں ہوگا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَتَمَنَّا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَا بَلَغَتْ مِنْ أُمْنِيَتِهِ فَأَعْتَيْتُهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ فِي مُلْكِی اگر آپ سب جمع ہو جائے اولین و آخرین مردہ زندہ تر و خوش اور جو ان کے دل میں حاجت ہو مجھ سے طلب کریں جو ان کا آرزو ہے جو ان کا دل دلی ارمان ہے جو سب کا وش ہے مجھ سے طلب کریں مجھ سے مانگیں اور میں ان کو عطا کروں میرے ملک میں ذرہ برابر بھی میرے بادشاہت میں سر سوزن بھی سوئین کے نوک کے برابر بھی میرے بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی جیسے کہ آپ میں سے کوئی شخص ساحل سمندر پہ چلے اور ساحل سمندر میں اس کے ہاتھ میں ایک سوئی ہو اس سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبو کے نکال دے اب اس سمندر میں کتنی کمی آئی ہے کوئی کمی نہیں آئی ہے اسی طرح اگر پوری تمام مخلوقات اللہ سے اپنی حاجت مانگیں اپنی وش مانگیں جو ان کے دل میں کرتا ہے مانگ لیں اور اللہ ان کو عطا کریں تم اللہ تعالی کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی وَذَالِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ وہ اس لیے ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں مَاجِدٌ صاحبِ عظمت ہوں وَاجِدٌ صاحبِ خِلقت ہوں خلق کرنے والا ہوں عطائی کلام میرا جو عطا ہے وہ صرف ایک کلام ہے اِذَا قُلْتُ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ وَعَذَابِ کلام میرا عطا بھی کلام ہے میرا عذاب بھی کلام ہے میں کسی کو عذاب کرتا ہوں تو جہنم کو بہت فرماتا ہوں کہ اس کو پکڑ لو ٹھیک ہے نا فَإِذَا عَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ جو بھی چیز میرا ارادہ ہو تو میں صرف اس کو کہتا ہوں کہ ہو تو ہو جاتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کون فَيَكُونْ اے میرے بندوں سب سے جو اہم عبادت ہے سب سے جو اہم طاعت ہے اس پہ عمل کرو اس کو بجا لاؤ بقیہ امور میں اگر تم سے کمی ہو گئی تم سے کوتا ہی ہو گئی میں معاف کروں گا سمجھ میں آری بات سب سے جو بڑی عبادت ہے اس پہ عمل کرو سب سے افضل جو طاعت ہے اس پہ عمل کرو باقی میں اگر آپ سے کوتا ہی ہو گئی تو میں معاف کروں گا وَأُتْرُكُوا أَعْظَمَ الْمَعَاصِي وَأَقْبَعْهَا لِعَلَّانْ اُنَاقِشَكُمْ فِي رُكُوبِ مَا عَدَاهَا اور سب سے جو قبیہ ترین سب سے جو مبغوظ ترین گناہ ہے اس کو چھوڑ دو تاکہ میں بقیہ تمہارے بقیہ گناہوں اور خطہوں پر تمہیں پکڑ نہ لو اور تمہاری گرفت نہ کروں اِنَّا أَعْظَمُ التَّاعَات کیا ہے افضل التَّاعَات کیا ہے اور اَقْبَحُ الْمَعْصِيَات سب سے مغبوظ گناہ سب سے طبیہ ترین گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْظَمَ التَّاعَاتِ تَوْحِیدی سب سے سب سے عظیم ترین تاعت میری توحید ہے میری یگانگی ہے وَتَصْدِيقُ نَبِي اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ان میں کسی طرح کی ترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے وَالتَّسْلِيمُ لِمَنَّهُ وَالتَّسْلِيمُ لِمَنَّصَبَهُ بَعْدَهُ اور تسلیم ہو جانا تسلیم کس کو بولتے ہیں بلکل سبمٹ ہو جانا سبمٹ ہو جانا کس طرح یعنی جان و دل سے آپ بلکل غلام بن جانا اس کو بولتے ہیں تسلیم اللہ کی توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور تسلیم تسلیم کس کے لئے تسلیم اس کے لئے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصب کیا ہے اپنے باد کے لئے وہ کون ہے وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا عَسَدُ اللَّهِ الْغَالِبِ مَطْلُوبُ کُلِّ طَالِبِ عَلِيُ بْنَا عَبِي طَالِبِ وَهُمَارِ عَقَى امیر المؤمنین علیہ السلام اور صرف یہ ان کے لئے نہیں والتسلیم یواجع عطف ہے والتسلیم لمن والتسلیم للأئمت الطاہرین من نسل صلوات اللہ علیہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی نسل سے جو ائمت طاہرین علیہ السلام ہے ان کے لئے تسلیم ہو جانا تو اگر ان میں آپ نے طاعت کیا توحید میں تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور تسلیم اس کے لئے وسیعے بلا فصل کے لئے اور بقیہ اوسیاء علیہ السلام کے لئے تو بقیہ امور میں اگر آپ سے تقصیر کو تاہی ہوگی تو میں ماف کر دوں گا